بی خوز بے شک انسان خسارے میں اصل سے مراد کیا ہے؟ راضی جیسے شخص نے اس پر چار قول کیے ہیں اصل سے مراد مطلق زمانہ ہے اے الاس اے الدہر قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں چونکہ زمانہ خود اس بات کا گوار ہے کہ انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت تھٹ گئے اور جن کا توتی بولتا تھا فلم کے نام بھی باقی نہ رہے مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگیں یادے رفتگان پھول مہنگے ہو گئے کبریں پرانی ہو گئے کون کسی کو یاد رکھتا ہے اور کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد رکھے میاں صاحب تو بولے جنہ باجوں ایک پل نہیں سنچی شکلہ یاد نہ رکھی تو اس انسان نے بڑے بڑے لوگوں کی زندگی سمٹتے دیکھی ہے جن کا توتی بولتا تھا پھر ان کی بولتی بھی بھن ہوئی اور جو اپنے آپ کو ناگوزیر سمجھتے تھے کہ زمانے کا پیہ ہمارے بہر گھوم نہیں سکتا تھا پھر ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے دوسرا مفہوم امام الرازی نے لکھا ہے کہ اثر سے بہت وقت اثر ہے اثر کا وقت انتہائی نازک وقت ہوتا ہے اور جب وقت اثر میں داخل ہو تو بہت جند غروب کی طرف چلا جاتا ہے اس وقت بھی آپ اثر کے وقت میں بیٹھے ہیں تو کتنی تیزی سے یہ وقت گزرتا ہے تو اثر کے وقت کی قسم کھانے کی حکمت یہ تھی کہ غافل انسان کو تمدیگ کی جائے کہ تیری زندگی بھی ڈوبتے سورج کی طرح تیزی کے ساتھ زندگی گزرتی ہے اس لیے اثر کے وقت کی قسم کر کے غافل کو تمدیگ کی گئی کہ انسان خسارے میں تیسرہ وانہ امام الرازی نے یہ کیا کہ اثر سے بہت نماز اثر ہے چونکہ نماز اثر انتہائی نازک وقت میں ہوتی ہے کاروباری لوگوں کے لیے یہ بڑا اہم ٹائم ہوتا ہے دوکان بھی سمیٹنی ہے گھر بھی جانا ہے گاہت بھی آکھڑا ہوا اُدھر نماز اثر کا وقت بھی تن ہو رہا ہے تو بہت سرے لوگوں نے تو نماز رہ جاتی ہے پڑھنے والے بھی ذرا اس کو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں کہ کام کا اثر پہ جڑا ہے اور ہم نے سارے دن کی معاملات سمیٹنے ہیں تو تنبیل کرتے ہوئے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کی تلاش میں رازق کا خیال نہ رہے اور کہیں تم خسارے کا سودا نہ کر لینا اور اثر کی نماز زائع نہ کر لینا چوتھا معنی جو امام رازی نے کیا وہ یہ کہ اثر سے غرار زمانہ خاص ہے اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے زمانے کی قسم کر کے کہا کہ بے شک انسان خسارے نہیں ہے چونکہ خسارے سے بچا ہوا انسان دھومنا ہے تو وہ حضور کے زمانے میں ملے گا بلنہ انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے تو حضور کا زمانہ بہترین زمانہ اس لیے اس کی قسمتی تھی خود فرمایا خیر القرور نے کرنی بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہے پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہے ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا جو تازر روٹی ایک روپے کی جو باسی روٹی دو روپے کی کسی نے روک کے کہا یہ عجیب تماشا ہے تازہ روٹی ایک روپے کی تو باسی روٹی آٹھانے کی چاہیے تو باسی روٹی ایک روپے میں کی فروخت کر رہا ہے اس نے کہا نہیں خریدتے تو نہ خریدو میرا ریٹ یہی رہے گا کہا یار بجابے تو بتا نا تازہ روٹی ایک روپے کی تو باسی دو روپے کی کیسے اس نے کہا سنو پھر یہ جو باسی روٹی ہے یہ میں کی اس لیے ہے کہ یہ تازہ روٹی کی دسبت ایک دن حضور کے زمانے سے قریب ہے اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں اب خسارہ کیا ہے انسان کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں اندہا حق کر میں تو ہواوں میں اٹھتا ہوں چرخ پہ جھونتا ہوں کہاں گھاس پھونس کے جھوپڑے اور کہاں آلی نصب پھوٹیاں کہاں کھانے کو نانے شبینہ بھی مویسس نہیں ہوتا تھا اور کہاں اتنے کھانے کے انتخاب مشکل ہوتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں کہاں پہننے کے لیے کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے اور کہاں اتنے لباس کے موسم بدل جاتا ہے لباس بدلنے کی باری نہیں آتی تو میں تو خسارے میں نہیں ہوں میں تو ہواوں میں اٹھتا ہوں میں تو چرخ میں جھونتا ہوں میری زندگی کا جمال دیکھو میری آلی نصب گاڑیاں دیکھو میری زندگی کا حسن دیکھو میری زندگی کا جمال ملحظہ کرو میری زندگی کی خوبصورتیاں دیکھو یہ آلی نصب پلازے یہ تارکول کی بچھی ہوئی سڑکیں یہ لشکاریں مارکٹیں میری زندگی کا حسن تو دیکھو کہاں قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں انسان خسارہ مانتا نہیں اللہ محبوب کے زمانے کی قسم کر کے کہہ رہا ہے یہ خسارے میں تو پھر خسارہ کیسا امام راضی بولے فرماتے ہیں خسارہ جو ہے وہ مادی چیزوں کا نام نہیں ہے روح کا خسارہ ہے ظاہر صبر گیا دل لٹ گیا خسارے کا سردہ کیا اگر یہ ہواوں کے دوش ٹوڑتا ہے تو یہ کیا تمال ہے یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے اگر یہ پانی کی تہہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو گیا ہے تو یہ کیا کمال ہے یہ تو مچھوی بھی پانی کی تہہ میں اتر جاتی ہے یہ انسانی کمال نہیں ہے انسانی کمال کیا ہے مروبت بھائی چارہ محبت ہمدردی یہ تو دم توڑ رہی ہیں چیزیں بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہا ہے گھر کی آنکھ بجی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ پچھانے آئے چاہے زندگی تو خسارے کا شکار ہوگی آج ہم پجاری ہوگے دولت کے خواشات کے بندے ہوگئے کسی کا لباس دیکھ کے اس کی عزت کی جاتی ہے اور کسی کی دولت کا وزن کر کر کے اس کو تقریم دی جاتی ہے ہم خواشات کے عرضوں کے بندے ہوگے خسارے کا سوتا ہے کہا قسم مقبوب تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہیں خسارے میں ہیں یہ ہواں میں اڑتے ہیں تو کیا ہوا یہ انسانوں کے گلے لے چیلتے یہ دہشت گھرٹ نہیں ہیں یہ پاروت اپنے بدن سے باندھ کر کے انسانوں کے امبور میں گس جاتے ہیں اور پھٹتے ہیں اور پھر جب چھوٹے چھوٹے بچوں کی بوٹیاں دیواروں سے چپک جاتی ہیں یہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے زماداریاں قبول کرتے ہیں یہ خسارے کا سودا نہیں ہے محبوب خسارے سے پچے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں تو تیرے زمانے میں آئیں یہ تو دہشت گھرٹ ہیں یہ تو چور ہیں یہ تو بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہے ہیں کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ گاؤں کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی ہے اور آج جس کی بیٹی اسی کی بیٹی رہ گئی یہ خسارے کا سودا ہے محبوب تیرے زمانے میں آئیں آج کا زمانہ تو انسان کو دہشت گھرٹی کے موقع میں دیکھ رہا ہے لیکن محبوب کے زمانے میں آئیں تمہیں ابو بکر و عمر جیسے انسان ملیں گے تمہیں صدیق و فاروق جیسے انسان ملیں گے تمہیں انسان ملیں گے بلال حبشی جیسے تو کہا قصد محبوب تیرے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ملیں گے اچھا خسارے کا ایک اور پہلو جس کو سیدنا عجیل مرتضی رضی اللہ تعالی نے بیان فرمایا شیخ زادہ نے بیزاری کے حاشیے میں لکھا کہ خزارہ یہ ہے کہ انسان اپنی سانسوں کے جلی اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے یہ سمجھتا ہی ہے کہ میں بڑا ہو گیا لیکن حقیقت میں یہ چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے اتنے سال بڑا ہو گیا اتنے سال بڑا ہو گیا زندگی اتنی گھٹ رہی ہے کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو آپ دیکھیں وہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے ساٹھ سے ستر سے پچاس سے نیچے گنتی آ رہی ہوتی ہے اور گنتی جب بھی الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ پہنچتا ہے تو یہ سانسوں کی گنتی الٹی چل رہی ہے یہ مہ و سال کے گنتی الٹی چل رہی ہے ہم سمجھتے ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم چھوٹے ہو رہے ہیں تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے انسان خسارے اچھا خسارے کا ایک اور پہلو بھی دیکھئے ایک شخص طریقہ کے خسارہ یہ ہے کہ ہم ایک وصف رکھتے ہیں ایک کمال رکھتے ہیں تو دوسرا کمال ہمارے میں نہیں ہے تو ہم کہیں گے خسارے میں یہ پھول ہیں ان میں خوشبو ہے ان میں رنگت ہے ان میں تازی ہے ان میں نکھت ہے ان میں لطافت ہے لیکن ان میں روشنی نہیں ہے اندھیرے میں رکھ کے چراغا نہیں کیا جاؤں چاند میں چاندی ہے بلندی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے تو چاند کہے گا میں خوشبو کے خسارے میں پھول کہیں گے ہم روشنی کے خسارے میں ایک شب زندگار سے پوچھئے تو وہ کہے گا کہ میرے پاس سہری کی سسکیاں تو ہیں لیکن علم کا نور نہیں ہے ایک عالم سے پوچھئے گا تو وہ کہے گا علم کا جمال تو ہے لیکن میرے پاس سہری کے سجدے نہیں ہیں ایک بچے سے پوچھئے وہ کہتا میرے پاس بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا زور نہیں ہے ایک جوان سے پوچھئے وہ کہتا جوانی کا بانکپن تو ہے لیکن بڑاپے کے تجربے نہیں ہیں ایک بوڑے سے پوچھئے وہ کہتا ہے بھراپے کہ تجربے تو ہیں لیکن کیا کروں بچپنے والی موج نہیں رہی وہ اپنی خوشی سے آنا وہ اپنی خوشی سے جانا اکبال کہتا ہے جنبشے زنجیر در سے لطف آتا تھا وہ جے آج تو نغمے بھی دینا پہلاتے اس وقت کوئی کنڈی ہلا کے چلا جاتا تو اس سے بھی مزا لے گئی اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا جلتے ہوئے شولوں کو چھیڑا کرتے تھے اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے وہ کیسا زمانہ تھا آج دنیاں چاند پہ پہنچنے کے لیے بے چین ہے وہ زمانہ تھا ہم خود ہی چاند ہوا کرتے تھے وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی کیسا منظر کسی نے کہا یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو بلے چھین لو مجھ سے میری جوانی مگر مجھ کو لوٹ آ دو بچپن کا ساون وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی تو بچپن تو بچپن ہوتا ہے تو کہا کہ جو گوڑا کہتا ہے میرے پاس بڑھا پہ کے تجربے تو کتار اندر کتار ہیں لیکن میرے پاس بچپنے کی معصومیت نہیں ہے مور کہتا ہے میرے پروں میں تو حسن ہے لیکن میرے پاؤں بڑھ سوزت ہیں بل بل کہتا ہے میری آواز میں تو جادو ہے لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں ہے شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں تو زور ہے لیکن میں اڑنا نہیں جانتا کوئی کہتے ہیں میری آواز میں تو شیری نہیں بڑی ہے لیکن میرا رنگ کالا ہے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی کمی ہے کوئی نہ کوئی خسارہ ہے اور اگر تمہیں شوق آ جائے کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو حسن کی ساری شوقیاں اور جماعت کے سارے کری میں ایک پیکل میں ڈھوننے کا شوق آ جائے تو رب کہتا ہے آؤ پھر مدینے کی گلی میں آئے ہمیں تمہیں ایک ایسی ذات سے ملواتے ہیں محمد عربی کی قرآن سے کہ جہاں کوئی خسارہ ہی نہیں ہے حسن یوسف دمِ عیسیٰ یدے بیتا داری آنچِ خوباں ہما دارت تو تنہا داری تم نے پھوٹتے چھلنوں کا حسن دیکھا ہوگا تم نے بہتی ددیوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا تم نے کوئل کی دلکش آواز سنی ہوگی تم نے پپیہے کی صدای دل لواز سنی ہوگی تم نے گوسے قضا کی رنگینیاں دیکھی ہوگی تم نے دھنب کی شوخیاں دیکھی ہوگی معصوم بچے کی مسکراہت دیکھی ہوگی بوڑے کے بانوں کی صفیتی کا حسن دیکھا ہوگا تم نے پھوٹتے چھلنوں کا جمال دیکھا ہوگا تم نے تطلی کے پروں میں قدرت کے رنگوں کی سننائی اور کاری گری کا جمال دیکھا ہوگا لیکن یہ سارے رنگ اور سارے جمال ایک پیکر میں دیکھنا چاہتے ہو تو رب کہتا ہے اس کے لئے میں نے صرف ایک ذات محمد عربی کی بنایا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے اچھا یہ خسارہ حضرت انسان کا میں رب نے بیان کیا تو کیا یہ گرانے کے لئے خسارہ بیان کر دیا جب ایک مریض ہو اور اس کو کینسر جیسا مرض لاحق ہو تو ڈاکٹر اس کو یہ بتا کر کے کہ تیری زندگی کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں تو اس کو خوف زدہ کرنے کے لئے نہیں کہتا دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو مرض اس لئے بتاتا اس کی سنگینی اس لئے بتاتا ہے تاکہ یہ اپنے علاج کی طرف متوجہ ہو سکے یا پھر وہ ڈاکٹر اور مریض مسلمان ہوں گے تو وہ توجہ اس لئے مرض کی طرف دلاتا ہے کہ دس پرنا بیس پچیس دن تری زندگی کے رہ گئے ہیں تاکہ اپنی آخرت کو سواد لے اور سچی توبہ کر لے اور حقوق العباد کی تلافی کر لے اللہ نے ہمیں ہمارا جو مرض تھا جو ہمیں لگا ہوئے کوئی مانے یا نہ مانے یہ مرض ہر ایک کو چاچ رہا ہے لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیا ہے میں ایک دن سمرکن کے بازار سے گزر آ رہا تو وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیج رہا تھا اور وہ آواز بھی لگا رہا تھا آج کال تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے ہیں تو وہ پھٹے پہ رکھ کے برف بیجتا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا ارحمو ارحمو انا میں یزوب و راس و مالی وہ گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ مجھ سے تھوڑی تھوڑی برف لیتے جاؤ میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگل رہا ہے کیونکہ برف ایک ایسا سوتا ہے جو اپنے گاہک کا انتظار نہیں کرتا آپ کپڑا بیچتے ہیں آج گاہک نہیں آیا ہو سکتا ہے کل دوہ نے مہنگا بیچ لیں آپ پیٹرول بیچتے ہیں آج گاہک نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کل پڑا پڑا چھیل پہ اوپر چلا جائے آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں لیکن برف کل مہنگی بھی ہوگی تو ہوگی نہیں تو وہ برف پھٹے پہ رکھے بیچ رہا تھا کہہ تھا ارہمو ارہمو علامہ یزوبو راسو مالک او لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ مجھ سے تھوڑی تھوڑی برف لیتے جاؤ میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگلتا جا رہا ہے جب اس نے یہ آواز لگائی نہ تو قدم ٹھہر گئے تو میں نے کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خضر کا ترجمہ سمجھ میں آگیا جس کا تیری برف پگلتی جا رہی ہے میری زندگی پگلتی جا رہی ہے تیری برف قطرہ قطرہ پگل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگلتی اور اب تو اس برف کو اب بیچ لے اس برف کے بدلے درہم لے لے دینار لے لے پارچہ جانت لے لے کوئی غلہ لے لے تو تجھے فائدہ ہوگا تو میں بھی اس برف کے ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لو ان سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے کام آ جاؤں ان سانسوں کے بدلے سجدہ کر دوں تو یہ میری سانسے کام آ جائے گی ورنہ سانسیں ٹوٹ رہی ہیں اور لمحہ لمحہ میں موت کے قریب ہو رہا ہوں یہ خسارہ ہے انسان کی زندگی کا اللہ کہتا ہے کہ یہ تم سودا تو خسارے کا کر رہے ہو لیکن اگر تم پچھنا چاہتے ہو اس خسارے سے یہ زندگی تو ٹوٹ رہی ہے تم سوئے ہوئے ہو پھر بھی ٹوٹ رہی ہے تم جاگ رہے ہو تو پھر بھی ٹوٹ رہی ہے تم سجدے میں پڑے ہو سانسیں پھر بھی گزر رہی ہیں تم عیشہ اشرت کر رہے ہو سانسیں پھر بھی گزر رہی ہیں اب تمہاری منظر ہے کہ سانسوں کے بدلے میں کیا خریدتے ہو سجدہ خریدتے ہو رگو خریدتے ہو قیام خریدتے ہو عمل خیر خریدتے ہو دکھی کی مدد خریدتے ہو یا آوار کی خریدتے ہو تم نے سودا کرنا اپنی سانسوں کا یہ ایک مال دنی اس کے بعد وہ سانس پرٹ کے دوبارہ نہیں آئے گی تو سانسیں تو تمہاری ٹوٹ رہی ہے تو لمح لمح موت کے قریب ہو رہے ہو اللہ حقا لیکن اگر تم بچنا چاہتے ہو تو رب کہتا ہاں تمہاری یہ ٹوٹتی زندگی تمہیں بچا بھی سکتی ہے اللہ اللہ زین آمن میرے محمد کا دامن پکڑ لو اللہ زین آمن خسارے سے پچنے کا راستہ بھی دیا خسارے سے پچے گا وہ کہ جو حضور سے وابستہ ہو جائے گا چونکہ حضور جو لے کر آئے ہیں اس کو ماننے کا نام امان یا ایک جملہ رکھ کے کہوں گا کہ حضور جو لاکھ لے کر آئے ہیں اس کو جاننے کا نام امان نہیں ہے اس کو ماننے کا نام جاننے کو تو بہت جہل بھی جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا ایمان جاننے کا نام نہیں ہے ایمان ماننے کا نام ہے اللہ نے فہمہ وہ جانتے تھے جس تا بیٹوں کو جانا جاتا ہے لیکن مانتے نہیں تھے ایک اور جملہ سن لیجئے دوسرے لفظوں میں یوں کہلیں حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں قلبی تعلق کا نام ہے تو جاننے کو تو کئی جانتے تھے لیکن بات جاننے کی نہیں ہے بات ماننے کی ہے اللہ اکبر اور مانا کیسے جائے جیسے پھول کو بلبل مانتی یہ جانتی نہیں مکھی جانتے ہی یہ پھول ہے لیکن مکھی جانتی ہے مانتی نہیں ہے تو بلبل مانتی ہے پروانہ شما کو مانتا ہے کمری چاند کو مانتی ہے تو ایمان جاننے کا نام نہیں ماننے کا نام ہے اور جب کسی کو مان لیا جائے پھر تن من لٹ جائے پھر مان لیا جائے وہ کہاں قسم ہے بابو پر زمانے کی انسان خسارے میں ہے بچے گا